اسلام علیکم دوستو میں ہوں تایر سین آپ کو ٹیک ایڈوکیشنز کے چینلز پر ویلکم کرتا ہوں نئے آنے والے دوستوں کو انفارم کرتے چلیں ہمارے چینلز کا مقصد ایک عام آدمی تک کمپیوٹرز ایڈوکیشنز آسان زبان میں فرام کرنا ہے جہاں پر وہ اسے سیکھ کر اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں آج ہم ایکسل کا آفشٹ فنکشن دیکھنا لگے ہیں اسے آپریٹ کریں گے نئے آنے والے جو ویسٹرز ہیں جو اس ویڈیو کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینلز پر جا کر دیکھر فنکشنز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے وہاں پر اپلوڈ کیا ہوں ہیں ہم اس سے آگے پروجیکٹس وغیرہ بنانے کا عمل پر شروع کریں گے تو آج دوستو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آف سیٹ جو بظاہر خود کوئی کام نہیں کرتا آف سیٹ کا اصل مقصد جو انسا ہے وہ کسی کے خاص ٹارگٹس تک پہنچنا ہے ہم ایک حد سیلیکٹ کرتے ہیں اس سے ہم کتنی دور تک جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آف سیٹ کا استعمال کرتے ہیں آج ہم جو انسا ہے وہ آف سیٹ کی مدد سے بسکری یہاں پر کلکولیشنز کرنا چاہتے ہیں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو شیٹ کے بارے میں انفارم کرو تاکہ آپ کو آف سیٹ کا فنکشن سمجھنے میں آسانی رہے جو شیٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے یہاں بھی ہمارے پاس چار سیلز مین ہیں ایک اصد صاحب ہیں علی صاحب ہیں بابر صاحب ہیں اور جعوید صاحب ہیں اور انہوں نے جینوری فیبرری مارج اور اپریلز کی سیل کی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کا بھی ٹوٹل کرنا چاہیں ہم اصد کے چاروں منت کا ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں یا علی کا کرنا چاہتے ہیں یا اس سے آگے ہم کچھ نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ وہاں پر مل جائے تو یہاں پر آ کر ہم جو انسا ہے وہ ایک لوکیشن بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پہلی رو کا دوسری رو کا تیسری رو کا چوتھی رو کا کس کا ڈیٹا چاہتے ہیں تو میں نے ابھی یہاں پر آ کر وہ بیسکلی تری لکھ دیا کہ میں کسے نمبر پر جو موجود آدمی ہے اس کے ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں اب میں یہاں پر آکے آف شیٹ کا فنکشن استعمال کر رہا ہوں آف شیٹ کا فنکشن خود کوئی کام نہیں کرتا یہ صرف اور صرف پوائنٹرز کو ایک خاص جگہ پر پہنچاتا ہے اصل میں آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے فنکشنز کو ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم پلس کروانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک دو اس تیسے ریکارڈز میں یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے پلس کروانا چاہتے ہیں تھوڑا سا ویسے ہائیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں توجہ اس طرف رہے اب ہم بسکلی ٹوٹلز کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ہے تو ایک ہم نے یہاں پر سم کا فنکشن اپلائی کر دیا یہ ہم نے اب یہ نائنٹین ایڈر بن رہے تو ہم یہاں پر ٹوٹل کروانا چاہتے ہیں اب ہم یہاں پر یوز کرنے لگے ہیں سم کا فنکشن سم کے فنکشنز کے ساتھ ہم استعمال کرنے لگے ہیں آف سیٹ کا فنکشن جس کی مدد سے ہم کسی خاص لوکیشن پر پہنچیں گے اس میں سب سے پہلے ریفرنس دیا جاتا ہے جس میں آپ آ کر وہ لوکیشن بتاتے ہیں جہاں سے اس نے روز اور کولمز کو گننا ہے تو آپ نے اسے یہاں پر اس روز کے بلکل ٹاپ پر آہ سوری اس کولمز کے بلکل ٹاپ پر اور اس روز کے بلکل سٹارٹ پر کلک کر دیا اس کا مطلب ہے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹس ہے اس کے بعد کومہ لگا کر آپ بتاتے ہیں اس سیل کا ریفرنس جس پوزیشن پر اس نے جانا ہے جو پہلے سیل ریفرنس ہے یہ وہ ہے اس نے وہاں سے شروع کرنا ہے اب آپ اس پوائنٹس سے اسے دو روز آگے تک موف کروانا چاہتے ہیں تین روز تک موف کروانا چاہتے ہیں چار روز تک موف کروانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے وہ تعداد رکھی ہے کیونکہ میں یہاں سے بابر کے ریکارڈز تک آنا چاہتا ہوں تو یہ پہلا دوسرا اور تیسرا ہے تو میں نے تری ٹائپ کیا ہے اس کے بعد کومہ لگا کر آپ جو انسہ ہے وہ بتاتے ہیں روز اور کولمز کی دادات کہ میں کتنے کولمز تک کو اس میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر آگا جو انسہ ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر آگا جو انسہ ہے اس فنکشنز میں میں یہاں پر پہلی روز سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ون لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی روز سے کاؤنٹ کریں پھر آگے میرے پاس کولمز آ رہا ہے کہ میں کتنے کولمز آ کے موف کرنا چاہتا ہوں کتنے کولمز سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے سے چاہتا ہوں اگر میں تیسر سے کروں گا تو یہ یہاں مارچ سے سٹارٹ کرے گا تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ون سوری کومہ لگا کے میں نے لکھ دیا میں نے کہا کہ یہ بی ٹو پر آئے پھر دی نائن میں موجود دیکھیں کہ اسے کتنا موو کرنا ہے تو یہ تیسرے ڈیٹا تک موو کریں یہ پہلے کالنمز اور پہلی رو سے لے کر کاؤنٹ کریں اور مجھے چاروں کو کلکولیٹ کر دیں یہ لاس میں لیجٹ لکھایا ہے یہ ہم نے اسے ورد بتائی ہے کہ اس نے اس جگہ سے کتنے حصے کو کاؤنٹ کرنا ہے اب ہم نے بریکٹ پہلے آفشٹر کی کلوز کر دی اور پھر ہم نے سم کی بریکٹ جو انسی ہے وہ کلوز کر دی اب جیسے ہی ہم انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ رہا ہے نائنٹین ہنڈرڈ اب یہاں پر اس نے اسے پلس کیا اب اگر میں یہاں پر آپ کو جونس ہے وہ ایک سم کر کے دوبارہ اس کو ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں یہ ٹوٹلز ہمارے پاس بن رہا ہے نائنٹی سیہور انٹرڈ اب وہ دوسرا ریکارڈز ہے ہمارے پاس پہلا اسد کا ہے دوسرا یہ ہے تو اگر میں یہاں پر آکا دیٹا ٹو ٹائپ کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر دیکھیں ریکارڈز بن رہا ہے نائنٹی سیہور انٹر اب میں یہاں نائنٹی سیہور انٹر جونس ہے یہ ہمارے پاس چاروں کا آ رہا ہے میں یہاں پر اس طفح جونس ہے وہ چاروں کے بجائے میں ایک سیل کم کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے ان تین کا پتہ چلے کہ وہ ڈیٹا کتنا بنتا ہے تو جب میں ان تینوں سیلز کو ڈریک کر کے یہاں پر کلکولیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس جواب آ رہا ہے سکسٹی ٹو ہنڈر یہ ان تین کا جواب ہے اب میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر انہی تین کا جواب آئے تو میں یہاں پر چار کے بجائے ویلیوز تری کر دیتا ہوں تری کرنے پر یہ میرے پاس وہی جواب دے رہا ہے سکسٹی ٹو ہنڈر تو آپ بسکلی وہاں سے کلکولیٹ کرتے ہیں اب اسی طریقے سے فرض کریں کہ میرے پاس یہ جو دو لاسٹ ویلیوز ہیں میں انہیں پلس کرتا ہوں میں انہیں کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس ٹویل فنڈر اور سکس فنڈر مل کے میرے پاس بن گیا ایٹین ہنڈر اب یہ پہلے میرے پاس ڈیٹا جونس ہے یہ بن رہا ہے فورت تو میں یہاں پہ آکے نمبر لکھتا ہوں فورت میں پہلی رو سے اور پہلے کولم سے چل رہا ہوں میں نے یہاں پہ آکے کولمز کو موف کرنا ہے کیونکہ میں یہاں سے آ کر انہیں چینج کر رہا ہوں تو یہ جب میں نے ٹھری لکھا تو اس نے ٹھری کو کلکولیٹ کیا اس طرح مجھے جونسے ہیں وہ چینج کرنے ہیں تو چینج کرنے کے لیے دیکھیں میں طریقہ کیا استعمال کرنے لگا ہوں اب یہاں پہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اسے تو اس کے اندر جو آپ یہاں پہ چینج کرتے ہیں یہ آپ یہاں پہ پہلے آپ بتاتے ہیں کولمز کا نمبر اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ دو کولمز جمع ہوں تو میرے پاس پہلا کولمز یہ بنتا ہے پہلا دوسرا تو میں تیسرے اور چوتھے کو جمع کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ آ کر اس کولمز کا نمبر بتاتا ہوں کہ تیسرے کولمز بر اب مجھے آگے بتانا ہے کہ تیسرے کولمز بر آ جائے تو آگے مجھے کتنے width اور higher بتانی ہے تو آگے آپ اس کو type کرتے ہیں یہاں پر آ کر آپ کے پاس height جو انسا ہے وہ آپ صرف ایک ہی روز کا data چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر آ کر one type کر دیا width آپ اسے سے کتنی width چڑھائی میں کتنا data چاہتے ہیں کتنے columns تک چاہتے ہیں تو ہم دو columns کو calculate کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پر لکھا کہ تیسرے سے پر جا کر وہ ایک رو کے اندر سے دو columns کو calculate کریں اور ہم نے پھر اس کے بعد offset کے اور پھر sum کی bracket کو close کر کے enter کا button press کیا تو ہمارے پاس اٹھارہ سو آ گیا اس نے اس 1200 کو اور 600 کو پلس کیا تو یہ آپ کے پاس 1800 یہاں show ہو رہے ہیں offset کا سمپل سا مقصد pointers کو کسی خاص location کو یا range کو call کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ساتھ کوئی function add کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم یہاں پہ جو بھی data چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قصد ہے پہلا records ہے ہمیں اس کے last کے دو منت کا data کو calculate کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا تو اگر میں اپنے اس figures کو تراؤنڈ کر لیتا ہوں یہ 1500 ہے اور یہ 1500 ہے تو دونوں کو مل کے ہمارے پاس 3000 بن گیا دوسرا record انی کا ہے ہم اس کے 2500 کو اور اس کے 2500 کو پلس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا 5000 بنتا ہے تو ہم یہاں پہ 2 لکھتے ہیں ہمیں دوسرا record چاہیے تو جواب آگیا 5000 offset کا functions basically pointers کو کسی ایک جگہ پہ لے جاتا ہے summary اس کی simple سی یہ ہے کہ آپ پہلے ایک starting point بتاتے ہیں جہاں سے sheet start ہو رہی ہے پھر آپ دوسرا وہ cell کا reference دیتے ہیں جتنے number پہ موجود records کو اس نے تراش کرنا ہے پھر اس کے بعد آ کر آپ اسے بتاتے ہیں وہاں پر columns کی تعداد کہ کتنے columns پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اس میں سے کتنی rows کی hide پر اور کتنے columns کی hide پر جانا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے one point one comma two لکھا ہے تو اگر ہم two کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے دو rows کو اور دو columns کو calculate کرنے کو کہہ رہی ہیں